آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد ممنون کرام رمضان شریف رمضان کریم چل رہا ہے اور لیالی قدر آ رہی ہیں یعنی شبہ قدر شبہ قدر کی راتیں آ رہی ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ شبہ قدر کی راتیں کون سی ہیں اہلِ بیت علیہ السلام نے ان کی وضاحت فرما دی ہے کہ انیس رمضان کی رات اکیس رمضان کی رات اور تیئیس رمضان کی رات یہ شبہہِ قادر ہیں اور تیئیس رمضان کی رات کی زیادہ تاقید کی گئے لیکن تینوں میں سے ایک ہے اکوالِ معصومین کے مطابق تینوں میں سے ایک رات ہے اس لئے تینوں راتیں عبادت کرنی چاہیے یعنی تاقید اتنی زیادہ ہے کہ اس رات کی عبادت جو ہے وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس لیے تین راتیں ہیں اور تینوں کو پا لیں گے تو یقینی حتمی طور پر آپ نے ہزار مہینوں کی عبادت کو پا لیا ہے تو اس رات میں چند آمال ہیں اور تینوں راتوں کے مشترک جو آمال ہیں انیس اکیس اور تیس کے جو مشترک آمال ہیں وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے تینوں راتوں کو انجام دینے ہیں وہ آمال یہ ہیں غروب آفتاب کے قریب غسل کرنا ہے یعنی انیس کی رات ہے اکیس کی رات ہے تیز کی رات ہے اس رات سے پہلے جو ہی سورج غروب ہونے لگے یعنی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے اور غسل کر کے اسی غسل کے ساتھ یعنی مستحاب کی نیت سے غسل کریں گے کہ غسل کرتا ہوں لائلت القادر کے لیے قربطن اللہ اور اس غسل کے بعد آپ نے نماز مغربین بھی اسی غسل کے ساتھ پڑھنی ہے یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی دو رکعت نماز انجام دیں گے اس رات کو یعنی مغربین پڑھ لیں گے شب قدر کی رات آ جائے گی اس رات آپ نے پہلے عمل کے انجام دینا ہے دو رکعت نماز پڑھنی ہے حمد کے بعد سات مرتبہ سورت توحید پڑھنی ہے الحمد پڑھیں گے اس کے بعد سات مرتبہ سورت توحید کو لو اللہ ہوا حد پڑھنی ہے اور اس کو مکمل کرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھنا ہے استغفراللہ ربی و اتوبو علیہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا نماز کا اس کے بعد ایک عمل ہے کہ قرآن کریم کو کھولنا ہے آپ نے قرآن کریم کھول کے ایک دعا ہے وہ پڑھنی ہے قرآن کریم میں نہیں لکھ ہوئی بس بس ایسے قرآن کریم کو کھولنا ہے آپ نے کوئی بھی آپ پیج کھول لیں گے قرآن کریم کا ایک دعا ہے مفاتی الجنان میں مفاتی الجنان رکھنا بہت ضروری ہے اپنے پاس جو مومنین کتاب اپنے پاس نہیں رکھ سکتے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں حتما ان کے پاس یہ موبائل ہوگا انڈرائیڈ موبائل ہوگا یہ جو موبائل ہوتے ہیں ان میں اپلیکیشنز ہیں مفاتی الجنان کی اردو مفاتی الجنان لکھیں گے اپنے پلی اسٹور پہ جہاں بھی آپ کو ایپس ملتی ہیں وہاں آپ اردو مفاتی الجنان لکھیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تمام عامال زیارتیں ہر چیز مفاتی الجنان میں موجود ہیں تو انشاءاللہ ہم اس دعا کو بھی اور تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ اس عمل کو جو دعا یہاں نہیں لکھ سکتے تھے ہم ہم ویڈیو کے آخر میں بھی اور کمنٹس کے پہلے کمنٹ میں بھی ہم اس کو لکھ دیں گے کہ بعض مومنین اگر ڈاؤنلوڈ نہیں بھی کر سکتے جن تک ویڈیو پہنچی ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہاں سے اپنے عمل کو مکمل کر سکیں قرآن کریم کو کھول کے دعا پڑھیں گے دعا پڑھنے کے بعد اپنی حاجت طلب کریں گے جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ خدا سے اور صدقال محمد دے کے آپ اپنی حاجت کو طلب کریں گے اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کو بند کر کے سر پہ رکھ لینا ہے قرآن کریم سر پہ رکھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ بھی دعا میں لکھ دوں گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ نے دس دس طفع دس دس طفع بے کا یا اللہ بمحمدن بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین اسی طرح معصومین کے نام دس دس مرتبہ لینے ہیں زبان سے انچی آواز سے اور قرآن کریم سر پہ رکھا رہے اسی طرح آخری سرکار تک جناب قائم آل محمد تک یہ نام لینے ہیں بالحجتے بالحجتے یہ میں انشاءاللہ یہ جو دو تین چیزیں ہیں یہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں لکھ دوں گا تاکہ آسانی رہے اور یہ یہ عمل ہونے کے بعد آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے زیارت نہیں کر سکتے یہاں آپ نہیں ہیں عراق میں تو جہاں بھی ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد چھبیداری کرنی ہے یہ رات جاگنی ہے اس رات کو جاگنے کی فضیلت یہ ہے کہ تمام گناہ تمام گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے اور سو رکعت نماز پڑھنی ہے دو دو کر کے دو دو کر کے نماز علیلہ القدر کی نیت سے قربتن علیلہ پڑھ کے آپ نے دو دو کر کے سو رکعت نماز پڑھنی اگر آپ کے اوپر کوئی قضاء نمازیں ہیں آپ کے اوپر کوئی کوئی بھی قضاء نمازیں ہیں مثلا فجر کی ہیں مغرب کی ہیں یا ساری قضاء ہیں مثلا کہ دس دن بیس دن کی تیس دن کی آپ ان قضاء نمازوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چھے دن کی قضاء نمازیں پڑھ لیں سات دن کی قضاء نمازیں پڑھ لیں اس سے آپ کو یہ سو رکت کا بھی سواب مل جائے گا اور آپ کی قضاء نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی اگر یہ نماز پڑھیں گے تو پھر اس میں دو دو کر کے پڑھنی ہے اور حمد کے بعد دس مرتبہ صورت توحید پڑھنی ہے اگر یہ سو رکت آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس رات کو اور بھی کافی آمال ہیں دعا جوشن کبیر پڑھیں دعا کمیل پڑھیں جو آپ انجام دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے وسط ہے تو ان کو انجام دے سکتے ہیں اور مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا مانگتے رہیں اور انیس اور اکیس کی رات خصوصا جو ہے وہ مولا امیر کائنات علیہ السلام کے قاتل پر لانت بھیجتے رہنا ہے انیس اور اکیس کی رات یہ وہ آمال ہیں جو مشترک ہیں یعنی انیس کی رات بھی کس کی رات بھی تیس کی رات بھی آپ نے انجام دنے ہیں ان میں سے دو آمال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کریم کھول کر آپ نے دعا کونسی پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے آپ نے سر پہ قرآن رکھ کے بے کا یا اللہ یہ میں ترتیب کے ساتھ نام بھی لکھ دوں گا تاکہ بعض مومنین کو مشکل نہ ہو تو یہ دو عمل میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں لکھ دوں گا اور پہلے کمنٹس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو لکھ دیں گے تاکہ آسانی رہے مومنین سے ملتمیس ہیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ و الحمدللہ رب العالم آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن